سلام علیکم یہ شارٹ ویڈیو ہے سارے سٹونز کے لیے وہ سٹون جن کے نام آئیتی پیچھلی لسٹ میں یعنی جو سکالرشپ کا لسٹ تھا اور ابھی دوبارہ سسٹم پیشاور ہائی کورٹ نے تھوڑا سا الٹا کر دیا ہے تو ان کے لیے گائیڈ لائنز ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں اور اپنی سٹون کے ساتھ وہ کوارڈینیشن کر لیں تو پہلی تو بات یہ ہے کہ کیس کا کیا ہوگا اگلی جو سٹون کیس ڈال رہی ہے وہ سپرنگ کورٹ میں اس کو چیلنج کریں گے پیشاور ہائی کورٹ کا جو کیس ہے تو کب چیلنج کریں گے کل تک انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آ جائے گی تو پھر اس کے بعد اس کو چیلنج کیا جائے گا پہلی بات تو یہ ہو گئی اور اس کو سپرنگ کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ سپرنگ کورٹ میں ان سٹون کے سپرنگ کورٹ میں بہت زیادہ ہائی فیز ہے جیجز کی جیجز کی فیز بہت زیادہ ہیں تو ایوری سٹون کنٹریبیوٹ کریں اور تقریبا ہزار سٹون کا نام ہے سکالرشپ میں فان سو ولچستان سے اور پان سو فاتہ سے تو ہزار سٹون ہو گئی اگر ہزار سٹون میں پان ہزار ہزار روپے بھی ہر بندہ ڈال دے تو یہ تقریبا دس لاکھ روپے ہو جائیں گے ٹین لیک تو پھر کسی اور کی ضرورت نہیں فڑے گی سٹون کو بھی ایزی ہو جائے گی اور سپرنگ کورٹ میں بھی یہ آسانی سے چیلنج کیا جائے گا تو ہر یہ سٹون خاص کر بلچستان والی سٹون جو ہے وہ ضرور کنٹریبیوٹ کریں کیونکہ پچھلی دپا بھی ان لوگوں کی طرف سے اتنی زیادہ کنٹریبیوشن نہیں ہو رہی تھی اور ہماری سٹون بھی نہیں کر رہی تھی لیکن ابھی تو آپ لوگ کے نعم آئے ہیں اب لوگ آپ لوگ کے اپنے قسمتیں اس طرح حزباللہ وغیرہ نے کوشش کی وہ تقریبا چار پانچ بند دیتے اور اس کیس کو جیت لیا اور اس کیس کو پیشاور ہائی کورٹ میں لیڈ کیا تو آپ لوگ تو بو زیادہ ہزار سٹون ہو تو بہت آسانی کے ساتھ ہر کوئی بندہ کر سکتا ہے تو اور ہزار روپے اتنی ہے بھی نہیں کیونکہ آپ ایک کرول کے سکالر شیف اور ایک کرول کے سٹ لینے کیلئے کوشش کر رہے ہو تو ہزار روپے تو کوئی بھی نہیں چیز بھی نہیں ہے اور یہ آخری دنز ہے کیونکہ اس کے بعد تو وہ لوگ جو ایچیسی والے ہیں وہ بھی میرٹ لے سٹاف لوڈ کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ کل تو ایک میٹنگ مامور جان صاحب نے ارینج کی تھی اور اس نے سٹون کو کچھ چیزی بتائی تھی کہ کیا کرنا ہے کس طرح کرنا ہے لیکن پھر بھی اگر ایک سٹونٹ میٹنگ ارینج کرنا چاہتے ہیں تو ارینج کر لی فیش آور میں ہو جگہ آپ لوگوں کو ایزی ہو اور اس میٹنگ میں کمیٹی بنائیں ایک کمیٹی بنائی جائے اس میٹنگ میں اور کمیٹی کا ایک ہیڈ ہو اور اس کے ساتھ فائننشل سیکرٹری اور ہر کوئی بند آؤ اور جتنا خرچات ہے پھر اس کو ڈیٹیل کو گروپ میں شیئر کر دیں اور خاص کر یہ جو تاؤزنڈ سٹونٹس ہیں ان کے لئے علاہدہ گروپ بنایا جائے اور ہر سٹونٹس سے کنٹریبیوٹشن بھی کرے اور سٹونٹس کو پھر بتایا جائے کہ کافر فیصے لگا دی اور کیا ہو رہا ہے اور ان کو ڈیٹیل یعنی جو ڈیلی اپ ڈیٹس ہو بتا دی جائے اور دوسری بات ایک اور بات ہے کہ سوشل میڈیا سفورٹ یعنی سٹونٹس کو آواز پہنچانا سوشل میڈیا سفورٹ تو سٹونٹس کو آواز پہنچانا اس میں آپ لوگوں کے ساتھ مدد کریں گے کیونکہ ہمارے ساتھ فیج ہے اور ٹویٹر بھی ہے اور اس طرح ورسیب میں بھی ہے یوٹیوب بھی ہیں تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ سفورٹ کریں گے آپ لوگ جو آپ لوگ کے فیصلہ ہو جہاں میٹنگ ہو ہمیں بتا دیا کریں ہم آپ لوگوں کو اپنے سوشل میڈیا یعنی فیس بک وغیرہ جو فیج ہے اس میں ایڈ بھی کریں گے اور اگر آپ لوگ ہمیں ویڈو سنٹ کریں گے تو وہ ہم افلوٹ کریں گے یعنی آپ لوگوں کو ہم سفورٹ کریں گے اور اس کمیٹی کا بنانے کا ایک مقصد یہی ہوگا کہ آپ لوگوں کو گرڈ کیا جائے گا اور اگر ہماری ضرورت پڑی تو آپ لوگ ہمیں بھی بتا سکتے ہیں ہم بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شانہ بہ شانہ ہوں گے اور یہ سٹونٹس کچھ پوچھ رہے تھے کہ بلچستان کا بھی چینج ہو جگا تو ساروں کا چینج ہوگا اگر رول چینج ہو گئی تو سب کچھ چینج ہو جائے گا سکالرشف لسٹ بھی چینج ہو جائے گا سکالرشف لسٹ بھی چینج ہو گیا اگر سکالرشف لسٹ چینج ہو گیا تو مقصد یہی ہوگا کہ امڈیکیٹ جو ٹاپ سٹونٹ ہے جو ابھی پڑھ رہے ہیں فرس ٹیئر میں اور میڈیکل کلج بھی چلی گئی ہے تو سارے سکالرشف تو ان لوگوں کو چلی جائیں گے کیونکہ آلڑیو انڈیکیٹ پر اٹھاپ یہ ہے اور یہ سارے سسٹم انڈیکیٹ پر ہو جائے گا اگر ان لوگوں نے ایچی سی کا ٹیسٹ صرف دیا ہو تو وہ انڈیکیٹ کو شفٹ ہو جائے گا سارے سکالرشف ان کے طرف جائیں گے ٹھیک ہے تو باقی اپ ڈیٹ جو بھی آئے گی وہ ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے آج تو ایک میٹنگ بھی ہو گئی ہے ایچی سی میں اگر اس کے اپ ڈیٹس ہمیں محصول ہوئی تو ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے ٹھیک ہے تو ہر ایک سٹونڈ کنٹریبیوٹ کرے اور اگر نیکس پلاننگ بنائی اور پھر پلاننگ کو سٹونڈ کے ساتھ آگاہ کرے اور ایک کمیٹی بنائے جائے تو ہر چیز آسانی کے ساتھ سٹونڈ کو پہنچائی جائے گی اور خصوصی طور پر سٹونڈ کنٹریبیوٹ کرے یہ جتنی بھی فیصے آتے ہیں کیونکہ زیادہ سٹونڈ کو مسئلہ اس چیز کا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک سٹونڈ کی بات نہیں ہوتی بہت زیادہ سٹونڈ ہوتے اور ابھی تو آپ لوگوں کا آخری چند دین ہے اور ہزار روپیہ کر آگے لوگ کنٹریبیوٹ کرے تو اس سے بچ جائیں گی بھی ٹین لیک روپیز بہت زیادہ ہے انشاءاللہ اور سپرین کورٹ میں جیجز کی فیص بھی زیادہ ہے تو آسانی کے ساتھ مسئلہ حال ہو جائے گا اب یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس کو چیلنج کرنا ہے اور حوصلہ رکھنا ہے انشاءاللہ اگر وہ لوگ جیت سکتے ہیں تو ہم بھی جیت سکتے ہیں اور یہ فیل ایڈوٹائز میں لکھا تھا کہ چیزی اپنا ٹیسٹ لے گی اور پھر آخری بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو پیشاور ہائی کورٹ میں جو کیس کی تھی اس کے بارے میں جو ان لوگوں نے بتایا تھا وہی تو ان لوگوں نے میٹس اور سب چیزوں کا حوالہ دیا تھا تو اگلی دفعہ ہم کوشش کریں گے کہ میٹس اور یہ چیزی جو اس دفعہ تھے وہ لاجیکل ریزننگ وغیرہ وہ برریزننگ اس کو نکال دیا جائے تو پھر آسانی کے ساتھ دوبارہ وہی پر آ جائے گا جو فیلتا لیکن اس دفعہ آپ لوگوں کو یہی میند ہے کیونکہ اس میں ابھی کوئی بندہ مداخلت نہیں کر سکتا صرف کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے کورٹ اس کو چیلنج کر سکتا ہے باقی یہ خاص ایک جگہ سے بھی نہیں ہو سکتی تو آپ لوگ یہی انفارمیشن تھی تینکیو سو میچ